جی ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے شائکینے کرکٹ کے لیے اچھی اور بڑی خبر یہ ہے کہ وومنز ٹیم کے انٹرنیشنل میچیز جو جنوبی افریقہ کی ٹیم سے مقابلہ ہونا ہے اس کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کا بڑا اعلان یہ سامنے آیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے شائکینے کرکٹ کی جو گراؤنڈ میں انٹری ہے ملتان انٹرنیشنل سٹیڈیم میں انٹری ہے اسے مفت کر دیا ہے شائکینے کرکٹ اب بغیر کسی ٹکٹ کے جو وومنز ٹیم کے تین میچیز ہیں جو وہ جو ہے وہ دیکھ سکیں گے اس وقت جو ہے ملتان کے نیجی ہوتل کے باہر موجود ہیں جہاں پر پاکستانی وومنز ٹیم انٹرنیشنل ٹیم موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی جنوبی افریقہ کی ٹیم جو گزشتہ روز ملتان پہنچی تھی وہ بھی اس وقت جو ہے ملتان کے نیجی ہوتل میں موجود ہے میچز کے شروع کے حوالے سے بات کی جائے تو پہلا میچ سولہ ستمبر کو کھیلا جائے گا دوسرا جو میچ ہے وہ اٹھارہ کو اور تیسرا جو میچ ہے وہ بیس ستمبر کو کھیلا جائے گا دونوں ٹیموں کی جانب سے پریکٹس سیشنز کا آج بزابتہ طور پر آغاز کر دیا جائے گا پاکستان کرکٹی ٹیم کی جانب سے تو ایک ہفتے سے ہی پاکستان کرکٹی ٹیم یہاں پر ملتان میں موجود ہے انزمامولاک ہائی پرفارمنس سینٹر میں گزشتہ روز پاکستانی مومنٹ ٹیم کی جانب سے بھرپور انداز میں بالنگ فیلڈنگ اور بیٹنگ کے حوالے سے پریکٹس کی گئی ہے آج جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم خواتین کی کرکٹ ٹیم ہے جو پہلی دفعہ ملتان میں آئی ہے وہ اپنا جو ہے پریکٹس سیشن کرے گی اور اب سے کچھ دیر بعد جنوبی افریقہ کی ٹیم جو ہے ملتان انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کے لیے روانہ ہوگی جہاں پر دونوں ٹیمیں آج جو ہے ایک ساتھ جو ہے وہ اپنا پریکٹس سیشن کریں گی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر رہے تو سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور ٹریفک پولیس کی جانب سے جو روٹ ہے وہ بھی فائنل کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے ٹریفک پولیس کی جانب سے جو روڈ میپ ہے ٹیموں کی مومنٹ کے حوالے سے وہ بھی جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے ملتان کے رمادہ ہوتل سے جو ملتان کا جو روڈ ہے پرانا شجاباد روڈ اس کو استعمال کرتی ہوئی ٹیمیں جو ہے وہ ملتان انٹرنیشنل کرکٹس ٹیڈیم جائیں گی اور اس حوالے سے جو نیجی ہوتل ہے اس کے ایریے کو جو ٹیموں کی مومنٹ کے حوالے سے اس وقت کارڈن آف کر دیا گیا ہے تھری لیئر سکیورٹی کی چیکنگ کے بعد جو ہے وہ ہوتل تک رسائی دی جا رہی ہے اور اسی طرح سے تھری لیئر سکیورٹی کے بعد ہی جو شائکین کرکٹ ہے انہیں سٹیڈیم تک بھی رسائی دی جائے گی تمام جو روڈ ہے وہاں پر لائٹنگ لگانے کا عمل بھی مکمل گیا لیا ہے جب ٹیموں کی مومنٹ ہوگی تمام جو راستے ہیں مومنٹ کے حوالے سے انہیں مکمل طور پر بند کر دیا جائے گیا اس حوالے سے سی پیو ملتان آر پیو ملتان کی جانب سے بھی وزٹ کیا گیا ہے انتظامات کے حوالے سے کمیشنر ملتان مریم خان ہیں ان کی جانب سے بھی سٹیڈیم کے روٹس کا وزٹ کیا گیا ہے تمام انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے اور شائکین کرکٹ جو ہے وہ وومن میچیز جو ہونے جا رہے ہیں ملتان انٹرنیشنل سٹیڈیم میں ان کے حوالے سے خاصے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں اور جو ان کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے وومن میچز کے ٹکٹو کو ختم کرتے ہوئے جو مفت میں شائکین کرکٹ کو جو ہے وہ انٹرٹین کیا جائے گا وہ تمام جو وومن میچز ہیں وہ ملتان انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں بغیر کسی ٹکٹ یا پاس کے دیکھ سکیں گے اس کے لئے ضروری یہ ہوگا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ جو بھی شائکین کرکٹ ڈراؤنڈ میں میچ دیکھنا چاہتے ہیں جو کاپی ہے وہ لے کر آئیں گے جس کے بعد شائکین کرکٹ کو ملتان انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں جانے کی اجازت ہوگی جی